جاہند آداب میں ہوں شمیم جراج پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں نظر چینل سب سے تیز اور تازہ سمچار دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اب خبر مستار سے یہ خبر یوپی کے جنپت آزمگر سے ہے جہاں محبت میں ناکامی ہاتھ آنے کے بعد وپکشی کو جیل بھیجنے کی نیت سے پریجنوں کو اپرہر کی غلط سوچنا وارسم میسج اور نقلی ہتیا میں کٹا ہوا ہاتھ کا فوٹو بھیجنے والے دو عبیوکتوں کو پولیس نے گریفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے بتا دے کی بیٹے دنوں وادنی مقدمہ دوارہ تھانا مہراج گن پر لکھی تحریر دی گئی تھی کی میرا لڑکا سردہ بازار گیا تھا بلریہ گنج کی ایک مہلہ نے اسے ہتیا کر کے غائب کر دیا ہے اس معاملے میں پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا تھا لیکن دورانے ویویشنا سچائی سامنے آئے کی غائب ویقتی سندیب دوارہ خود منگڑند کہانی بنا کر مہلہ کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرانے کی نیت سے خود جھوٹی ہتیا کرانے کی ساجش سندیب نے اپنے دوست بلنام کے ساتھ مل کر رچی تھی بیان کے آدھار پر پولیس نے بلریہ گنج کی مہلہ کی نامزدگی غلط پاتے ہوئے سندیب کمار پتر امشنکر رام ساکین سگندر پور آئیمہ تھانا مہاراج گنج جنپت آزمگڑ اور بھرلام سنگھ پتر سورگی رام پرسا سنگھ ساکین چھتائی بازار تھانا روتپور جنپت دیوریہ کا نام پرکاش میں لاتے ہوئے دھارہ تین سو چو سر کو ترمیم کرتے ہوئے دھارہ ایک سو بیاسیہ اور ایک سو پنچان میں اضافہ کرتے ہوئے دونوں کو جل بھیج دیا ہے گریفتار سندیب نے پوچھتا آج میں بتایا کہ صاحب میں بللیہ گنج چھتر کی ایک عورت سے محبت کرتا تھا لڑکی کی شادی ہو چکی تھی لیکن میں شادی کے بعد بھی لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن لڑکی نے بات کرنے سے انکار کر دیا تو میں نے اس کو دھمکی دی کی میں تمہیں جھوٹے مقدمے میں فساد ہوں گا اس کے بعد میں کسی کو بگر بتائے ممبئی چلا گیا اور ممبئی سے پونے پہنچا تو دیوریہ کا رہنے والا برلام سنگھ سے ملا میں نے اپنے بھائی کی موبائل پر بہت سے دھمکی بھرے شبد لکھ کر بھیجے تھے اور برلام کی مدد سے میں نے اپنے ہاتھ کی تصویر بھیجی جس کا ہاتھ کھون سے رنگا تھا تاکہ وارسپ پر گھر والوں کو ڈرائے جا سکے میری تصویر دیکھ کر گھر والے ڈر گئے اور خوف میں جی رہے تھے میری ماں نے تھانے پر جا کر لڑکی کے خلاف مقدمہ درش کر آیا تھا اسی معاملے میں آج پولیس لائن سبھاگار میں پریس وارتہ ہوئی جس میں دونوں ملزموں کو پیش کیا گیا پریس وارتہ کو سمبوزت کرتے ہوئے ایڈیچنل اسپی دیاد نے کیا کچھ بتایا ہے آئی ایم آپ کو دکھاتے ہیں سراج کھلا سا گیا ہے کیا معاملہ تھا دنانکو انتیس آٹھ بائیس کو تھانا مہاراج گنج پر ایک تیس سو چو سٹھ آئی پی سی کا مقدمہ پنجیبت ہوا تھا مقدمہ پرات سنکھا تیس سو تیس بٹے بائیس جس میں وادنی نے یہ مقدمہ درج کر آیا ہے کہ ان کا لڑکہ سندیج جو بیس آٹھ بائیس کو سردہا بجار میں گیا تھا بلریہ گنج کی ایک لڑکی دوارہ اس کو ہتیا کے لیے گائب کروا دیا گیا ہے لڑکی دوسرے سمودھائے کی تھی پولیس گوارہ تطپرتہ سے مقدمہ پنجیبت کرتے ہوئے ویگانک سادنوں کا اپریوگ کرتے ہوئے لڑکے کو اور گھٹنا کی صحیح جانکاری کرنے کے لیے بیویشتہ پرارم کی گئی بیویشتہ سے یہ تتہ پرکاش میں آیا کہ لڑکہ پور میں لڑکی سے بات کرتا تھا لڑکی کی شادی ہو گئی تھی شادی کے بعد اس کے بچے بھی ہو گئے تھے پرانتو ابھی بھی لڑکا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے دعاو بناتا تھا لڑکی دوارہ اس سے انکار کیا جاتا تھا اس کو فسانے کے لیے لڑکا دوارہ یہاں سے بھاگ کر کے ممبئی گیا ممبئی سے اپنے دوست جو بلرام سنگھ اس کا دوست دیوریہ کا رہنے والا ہے پڑے میں رہتا تھا اس کے پاس گیا وہاں سے اس نے اپنے بھائی کو ایک ہاتھ سے کٹا ہوا مارڈ فوٹو بھیجی جس میں خون سے لگپت یہ فوٹو بھیجی جس سے اس کے پریجن گھر وڑا گئے اور اس کے بعد ہی انہوں نے یہ مقدمہ پنجکرد کرائے گیا پولیس دوارہ ویگیانک تکنیکوں کا پریوک کر کے اس کو ٹریس کیا گیا تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے تو وہاں سے بھاگ کر کے گورک پور جانے کی تلاش میں تھے گورک پور جانے والے تھے یہاں بس سے اترتے سمیں پولیس دوارہ اس کو ٹریس کر ان کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے اپنی سوکار روکت کی ہے مول مقدمہ تین سو چو سٹھ آئی پی سی کا تھا اس کو ترمیم کرتے ہوئے دھارہ ایک سو بیاسی اور دھارہ ایک سو پنچانوے آئی پی سی کسی ویکتی کو جھوٹا کسی مقدمے میں پھسانے کا اپرات پنجکت ان کے برود کرتے ہوئے نیمانوسار نیالے روانہ کیا جا رہا ہے ویویشنا پرشلی تھے اس میں انہیں جو کوئی تک سے پرکاش میں آئیں گے اس کے آگے اگری تک کا رہی خابر اور ویگیاپن کے لیے سمپر کریں آزمگر کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں